فواد چوئی صاحب گیلپ کا ایک نیا سروی آیا ہے تو اس کے مطابق عمران خان صاحب کی پاپولیٹی جو ہے وہ ففٹی فور پرسٹ ہے اور نواز شریف صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی ففٹی وان پرسٹ ہے اور بلاول صاحب کی بتیس فیصد ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان صاحب کی پاپولیٹی پہلے زیادہ تھی سکسٹی فور کے قریب تھی کافی کم ہو گئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایوینٹس ہوتے ہیں ایوینٹس کے ساتھ اوپر نہیں آتا جاتا رہتا ہے لیکن یہ کووٹ کے بعد تو جو سیچویشن ہے اس میں تو جو اپرویول ریٹنگ ہے پرائم منسٹر صاحب کی وہ کافی اوپر ہے ہماری جو پرابلم ہیں فرینکلی فیڈل گورنمنٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے ہماری جو پرونشل گورنمنٹ کی گورننس ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ جو سرویز آتے ہیں ان میں پرابلم آتا ہے لیکن کیونکہ پرابلم ہے نا دیکھیں ہمارے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی مثلا اگر آپ نے گھر سے نکلنا ہے زبا بچوں کو سکول چھوڑنا ہے پرونشل ایشو ہے سڑک جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں خراب ہے پرونشل ایشو ہے اگر آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے پرونشل ایشو ہے اب یہ ساری چیزیں جو اور شہری سہولتیں جو ہیں یہ کام جو ہے وہ پرونشل گورنمنٹ کا لیکن جو معاملہ ہے وہ پرونشل گورنمنٹ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ گورننس ٹھیک چل رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری رائے اس کے اوپر پہلی بھی بڑی واضح ہے اور آپ بھی واضح ہے میں اس جو نظام ہے صوبائی نظام اور یہ پنجابی کا نہیں ہے سندھ کا بلوچستان کا کیپی کا میں اس پہ بڑا ہیوچ کرٹک میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے چیف منسٹرز اور سپیشلی اٹھارویں ترمیم کے بعد پی ایم ایل این اور پی وز پارٹی نے جو بہت بڑی ایک غلطی کی اور جس کے نزیجے میں پورے پاکستان کی ایک سب کے سٹرکچر کو ہلا دیا انہوں نے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام طاقت جو ہے اس کا ممبا جو ہے اب چیف منسٹرز اور ان کے زیادہ ایک چیف سیکٹری جوڑ دیا ہے اور چیف منسٹر اور چیف سیکٹری جو ہیں وہ بڑے معنوں میں وفاقی حکومت سے عملی طور کے اوپر وہ بہت زیادہ طاقتوار ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو سٹرکچر ہے وہ ہی ہل کے رہ گئے اب جب تک آرٹیکل وان فورٹی اے کے اوپر implementation نہیں ہوتی اور آپ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹمز دیچے نہیں لے کے آتے یہ جو پروینشل گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں یہ نہ کراچی میں ڈیلیور کر پا رہے ہیں نہ جو ہیں پنجاب میں نہ کہیں ہو سو اگر ہم نے نہیں ماننا تو ہماری اپنی مرضی ہے ادروائز جب تک آپ پروینشل سسٹم گورننٹ سسٹم کو improve نہیں کرتے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کی problems ہال نہیں ہونے آپ دیکھیں آپ نے آج جو صوبوں میں higher education ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارے جو صحت کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے بھی جب یہ covid آیا اگر یہ نو سی سی کا آئی ڈی آپ نہ بناتے ان سی او سی کا یہ جو بنایا پرائم میرسر صاحب نے اس کے بعد آپ کو تو covid میں بھی جو ہے coordination کا بیٹا غرق ہو گیا تھا چھیک نہ کسی کو پتا ہے کس نے کیا coordinate آپ health میں آپ دیکھیں health میں آپ دیکھا آپ نے zaraat میں دیکھیں آپ اور ایسے نکوال صاحب تو planning کے تو خود بھی رہے ہیں اور I'm sure he is one of the competent person to handle planning issues تو یہ planning ہو ہی نہیں سکتی جس طریقے سے ہم نے اس سسٹم کو بالکل ایک بکھیر کے اچھا ایسے نکوال صاحب یہ جو میں gallop survey کا ذکر کر رہا تھا تو آپ کا کیا ہے خیال اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو آپ کیا popularity graph اوپر جائے گا دیکھیں میں سمجھنا ہوں کہ جو gallop survey نے 52% یا جتنی بھی نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی مقبولیت بتائی ہے اس میں آپ بہ آسانی 20% کا اضافہ کر لیں چونکہ پچھلے چار سالوں میں جتنا میڈیا ٹرائل جتنی کردار کشی ہماری قیادت کی ہوئی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کی اتنی نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود اگر وہ اس لیول کے اوپر ہیں تو یہ لوگوں کے اس غیر متزلزل یقین کا ایک نشانی ہے جو لوگوں نے performance دیکھی ہے ابھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر یا صوبوں کے اندر کام نہیں ہو سکتا ہماری حکومت جو پنجاب کی تھی اس نے اسی اٹھارویں ترمیم کے ہوتے ہوئے ہمیں تو کبھی چیف سیکٹری سے شکایت نہیں ہوئی تھی ہمیں تو کبھی آئی جی سے شکایت نہیں ہوئی تھی ہمیں تو کبھی صوبائی ڈھانچے سے شکایت نہیں ہوئی تھی اور ہم نے ڈیلیور کر کے دکھا ہے اور آج بھی آپ پنجاب میں کسی ظلے میں چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھ لیں کہ ہمارا دور اچھا تھا یا پی ٹی آئی کا دور اچھا تھا اچھا ہے جو اب ہے تو لوگ آپ کو کئی کئی گناہ کا فرق بتائیں گے کہ پچھلا دور کتنا اچھا تھا ون فورٹی اے کی انہوں نے بات کی میں بھی سٹرانگ بلیور ہوں لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے لیکن یہ تو کھلا تضاد ہے کہ اس حکومت نے آتے ساتھ پنجاب کے پچاس ہزار سے زیادہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلرز کو ایک غیر قانونی قانون سازی کر کے ڈسمس کر دیا اور اس سے زیادہ میرے لیے چمبے کی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے ہائی کورٹ کے اندر ان کی پیٹیشن پڑی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا یعنی کہ اس سے بڑا پبلک انٹرسٹ کا ایشو کیا ہو سکتا ہے کہ پچاس ہزار عوامی نمائندے ہیں انہیں غیر قانونی طور پہ برطرف کیا گیا ہے یا انہیں بحال کیا جائے یا کہہ دیا جائے کہ آپ کو صحیح برطرف کیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ آ سکیں میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کروں گا بہت پرزور التجا کروں گا کہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے خدا کے لیے اس کیس کو ٹیک اپ کریں اور one way it should be decided ورنہ یہ ہمارے judicial process کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کو نوٹس نہیں لیا ہم نے ابھی تک سلاب کی بات نہیں کی حالانکہ پاکستان کے جو بہت سے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ سلاب کی وجہ سے میر صاحب ایک میں ریسپانس کرنا چاہ رہا ہوں مجھے ریسپانس کرنے دکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنا بلیٹنٹ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کی ایسے نقبال صاحب بات کر رہے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ تو تھا ہی نہیں وہ تو ایک سٹمپ سسٹم تھا جس کو وہ جو نائنٹین سیمٹی نائن کا جنرل زہو لکھ کا بنایا ہے وہ قانون تھا اسی کے اوپر انہوں نے اس کو ریوائی کیا نہ کوئی اختیار تھا نہ کچھ تھا اس کو بہال کرنا نہ بہال کرنا تو ایکوئل ہے بجائے اس کے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا سپورٹر ہوں دوسری طرف ایک ایسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس کا نہ ستارے نہ پیر ہے دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہے ان لوگوں کو تو ٹرائل ہونا چاہیے ان کا جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو تباہوں پر بات کیا آپ دیکھیں اور ہی ٹرین لائن بنا دی ہے چالیس عرب روپیہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں پنجاب کو ہر سال اللہ اس کی لاہور میں چلنی ہے پنجاب اس کی سبسیڈی دیں ہم جو سارے ہم جو لوگ ہیں جو بی آٹی جس کا جس کا بی آٹی کا جو افتتاہ ہوئے بی آٹی کی ٹکریں ہو رہی ہیں آپس میں روز آپس میں وہ بسیں ٹکرا رہی ہیں آگ لگ رہی ہے چھوٹا سارے ایکسیڈنٹ کو بھی ادھر کو بنا کے دے دیں وہ تو شروع ہو گئی ہے نا چلیں بر اصل بات یہ ہے دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ سارے پنجاب کو زبا کر کے اپنی چار علموں کے اوپر سارے پیسے لگا دیں اور کہیں کہ جناب آپ نے بڑی ترقی کر لی اس کی اوپر تو میں آپ کے بات آتا ہوں احسن اقبال صاحب نے اب جواب دینا ہے جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہو گئی